السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سسٹرز آپ سب کیسے ہیں رب شرحلی صدری ویسیل عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء اچھا چلے آج ہم انشاءاللہ کل آپ کا ہو گیا کیا ہو گیا نون ساکین اور تنمین کے کام میں ادگام کا پہلا اقسام کل ہو گیا ادگام کا مطلب آپ کو کل بھی دکھایا گیا مرچ ہونا مکس کرنا دو حروفوں کو مرچ کرنا ادگام کرنا اس کے اندر ملا دینا تو اس کے دو اقسام ہیں آپ نے کل سیکھے ادگام باغنہ یعنی that means ان انگلیش ادگام وید گنہ گنہ کا مطلب آپ کو پتا ہے گنہ اندر ناک میں جو رخنے کا ہوتا ہے اس کو گنہ کیتے ہیں ادگام ایک ہے باغنہ ایک ہے ادگام بغیر گنہ نون ساکین اور تنوین کوئی بھی تنوین دو زبر دو زے تو پیش کے بعد اور ہمیشہ تنوین تو لاسٹ میں آتا ہے کوئی بھی حروف کے کلمے کے لاسٹ میں آتا ہے کے بعد حروف یا را مین لام واو نون یہ سکس حروف جس کو یر ملون کہا اس کو ایک شورٹ فرم بنائے یاد رکھنے کے لئے تو کیا ہوتا ہے یر ملون یر ملون سے دوسرا لفظ یعنی جو اس کے بعد والا حروف کلمہ جو شروع ہوگا تو پھر کیا ہوگا یہ دونوں لفظوں میں کیا ہوگا ملانے کی صورت میں کیا ہوتا ہے گنہ ہوگا تو ادگام ہوگا مطلب دونوں کو مرچ کرنا ہے ویسے کل آپ کو بتایا گیا تھا ایکزامپل سے بھی ٹیچر نے بتایا تھے تو ہم یہاں بھی صرف تھوڑا ریواز کرتے تھوڑے پوائنٹس تاکہ بغیر گنہ میں آپ کو سمجھ میں آیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو چار حروف ہوگا یا میم واؤ نون اس کے باغنہ میں باغنہ ویدگنہ اوکے سو ناؤ اس کا اس کا شورٹ فور میں یمون تو وہ تو ادگام باغنہ میں آتا ہے جسے ابھی جسے اگزامپل بھی بتا رہے تھے ہمیں بتاتے کہ ادگام باغنہ کا اگزامپل کے سیم دیکھیں آئین یتوح یتوح تو دیکھیں نون کیا ہوا یا نون ساکر ہے نا تو باغنہ میں کیا ہوگا نون ناک میں رکھنا ہوگا یہ دو کاؤنٹ رکھے جاتے ہیں آپ کو پہلے میں نون مشہدد میم مشہدد میں بتایا گیا تھا کہ نون کو گھنہ رکھنا ہے تو دو کاؤنٹ تک تو لمبا رکھنا ہی پڑے گا آپ کو ہے نا تو یہ تو ہم ایک آپ کو آئیڈیا دے رہے کہ کتنا لمبا رکھنا ورنہ اب ناک میں رکھو گے نہیں مرش کرو گے نہیں تو دیکھیں مرش کیسے ہوگا آئین اب میں دیکھیں نون اندر میرے ناک میں سنائے دی رہا ہے آئین یو توحر ہے نا علیف کے ساتھ یا ملا لیکن نون کاؤں ہوا ناک کے اندر گھنہ ہوا دو کاؤنٹ تک آئین یو توحر ہے نا ٹھیک ہے تو اور یہ یاد رکھنا کہ یہ ہمیشہ دو کلموں میں دو لفظوں میں ہی ہوتا ہے یعنی ادگام ہمیشہ دو لفظوں میں ہوتا ہے دو کلموں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے چلے اور ایک اگزامپل دیکھیں لائن یا جعل ہے لائن یا جعل ہے تو تیچر نے اور بھی تم کو بتایا تھے کیسے شدت تھوڑی آتی ہے تھوڑا اس کو مرش کرنا ہوتا ہے وہ باگنہ ہوتا ہے ناک میں رکھنا اس کا گنہ رکھنا یہی ایک اقسام ہے چلے اب آج سکھنے کا آج کیا سکھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ ابھی ہم ادگام بغیر گنہ کو سکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یر ملون میں سے جو دو حروف بچے ہیں کون سے وہ ہے را اور لام لام اور را ٹھیک ہے جب یہ جب یہ نون ساکین اور تنوین کے بعد لام اور را سے لفظ یعنی کلمہ شروع ہو تو گنہ نہیں ہوگا یعنی نون کا ساؤنڈ جو ہے گنے کا اندر نہیں آئے گا نون کا ساؤنڈ بلکل بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا گنہ کیا ہوگا ڈراپ ہو جائے گا یعنی گنہ کو نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ یہ بھی دو کلموں میں ہی ہمیشہ ہوگا آتا ہے یا ہمیشہ ہوتا ہے باگ گنہ اور بغیر گنہ بھی دو کلموں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہاں اور ایک بات یاد رہنا کہ آپ اردو قرآن پڑھیں گے تو آپ کو شدہ دکھائے دے گا لیکن اب عربی قرآن عربی قرآن کریں گے تو اس پہ کبھی کبھی شدہ نہیں ہوتا ہے ہاں تو شدہ جب نہیں ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ جانے چاہے کہ یہ گنہ ہوگا لیکن وہ بات کی بات ہے ہم بتائیں گے آپ اس کا عربی قرآن جب آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس کو کیا ہوگا کہ یہ بھی دو کلموں میں ہمیشہ ہوتا ہے اور اس میں بالکل بھی ناگ میں نہیں رکھنا ہے یعنی اس کا گنہ بلکل بھی نہیں رکھا جائے گا چلے اب ہم اگزامپل آتے ہیں جیسے دیکھیں مر نون ساکین بعد میں را آیا را پہ تو شدہ آئے گئے تصدید آئے گی ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا میں میم اور را کو پڑھوں گی نون نہیں ظاہر ہوگا بلکل بھی دیکھو مر را بک مر نون نہیں آئے نا مر را بک اب دیکھو تنوین کا دیکھو راو فر راہیم راو فر راہیم ہے نا تو یہ ان اس کا ان جو ہے نا ان ان اس کا نون ڈراؤپ ہو گیا اور صرف اس کا پہلا یہ نا آ ای او وہ لیں گے ٹھیک ہے راو فر راہیم یاو مر ابھی دونوں بھی میں نے تنوین میں ابھی آگے آپ کو اگزامپل بتا رہی ہوں یاو مل مل ہاں لا یہ رون ہو جائے گا نون بلکل بھی اس کا ظاہر نہیں ہونا چاہیے یہ یاو مل کا نون کیسے ہوگا یاو مل لائن لائل 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 رکھنا نہیں ہم آپ کو سکھانے کی وجہ سے لائم پر تھہر رہے نہیں تھہر نہیں لائل لائم یاو مل چلے ابھی دوسرے اگزامپل دیکھیں ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ دیکھیں یہ بغیر گنہ کے ہم اگزامپل بتاتے ہیں مر ربک یاکر ربک نون ڈراب ہو گئے نا یاکر یاکر ربک مر ربی مر نون بلکل نہیں آیا مر ربی مر ربکم ومل دیکھا نون ڈراب ہو گیا لا پر ڈائرک آئے گا ومل ومل ولا لائم ٹھیک ہے یہ سب نون ساکن کے اگزامپل ہیں لائلم لائلم نون بلکل بھی نہیں ظاہر کرنا ہے بلکل بھی اس کو گناہ بھی نہیں کرنا ہے اس کا ساؤن نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ اس کے دیکھیں تنمین کے دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ محمد اس کا نون ڈراب ہو گیا پیش تو رہے گا نا محمد رسول اللہ ٹھیک ہے رعوف الرحیم یہ دیکھیں ہم ازل ازل ایک اس کا تنمین ان ہے نا یہ ازن ہے نا ازن ازل لہم یوم اللہ شیطان نر نر رجیم یعنی ایک دو قسم میں سے ایک قسم پڑا جائے گا اور اس کا نون ڈراب ہو جائے گا تو کیسا ہوگا دیکھو شیطان نر رجیم شیطان نر رجیم تو اب یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں تنزیل مر یہاں تو مرج ہو گیا تنمین کے بعد میم آیا تو باگنہ ہو گیا ادگام باگنہ لیکن یہاں ہی دیکھو مر رب العالمین تنزیل مر رب العالمین اب میں نے مر پڑی ٹھیک ہے نا یہاں بلکل بھی ظاہر نہیں ہوا سمارتر 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 رسکو سمارتر رسکو ٹھیک ہے تو آپ یہاں دیکھیں ادو وال ادو وال لجبریل ہے نا وال دیکھیں اس کا ایک زبر پڑھا گیا اور نون کا جو ان 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 کا ان نون ڈراب ہو گیا ہاں ادو وال لجبریل تو اس لئے اس کو وداو گنہ کہتے ہیں بغیر گنہ کہتے ہیں بالکل نون کا گنہ نہیں ہوگا نون کا سام نہیں ہوگا لیکن یہ قانون اس ادغام میں آتا ہے کیونکہ ہم مرش کر رہے ہیں اس کو جزاء ال لمن جزاء ال ان نہیں ان اور ال نہیں ہوگا جزاء ال لمن ٹھیک ہے و جعلنا ہا رجوم لش شیعاتین ٹھیک ہے چلیں ہاں ہاں آپ کو انڈرسٹین ہو گیا ہوگا انشاءاللہ ایزی ہیں ہاں و آخر دعوان الحمداللہ سبحانکاللہ حمداللہ مستغفر اسلام علیکم ورحمتاللہ وبرکاتہ